پریکٹس میچوں کے بعد یونس خان اور مصبا کو بڑا یوٹم لینا پڑ گیا کھلاڑوں نے پریکٹس میچوں میں بہترین کار کردگی دکھائی جس کی وجہ سے پلینگ لیمان کے حوالے سے حکمت حملی چینج کرنا پڑی یونس خان جن کھلاڑیوں پر زیادہ توقع تھی ان سے زیادہ دوسرے کھلاڑیوں نے اچھا پرفارم کیا پریکٹس میچ کے بعد یونس خان نے گفتگو کے دوران ٹیسٹ و ٹونٹی کے لیے پلینگ لیمان کے حوالے سے اشارہ دے دیا ہے کہ آپ پہلے ٹیسٹ و ٹونٹی و میچ کے لیے یہ بارے کھلاڑی پلینگ لیمان کا حساب بن سکتے ہیں مگر اس کی مکمل تفصیل جانیے اس رپورٹ میں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل حسین سپورٹس پر پہلی دفعہ ہیں تو برہ مربانی فری میں چینل سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی گھنڈی کے بٹن کو پریس کر دیں اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو سین سپورٹس آپ کو تفصیل سے اگرہ کرتے چلیں کہ پاکستان کے موجودہ نئے بیٹن کو یونس خان نے پریکٹس میچوں میں کھلاڑی کی کارکردگی دیکھ کر حکمت عملی تبدیل کر دی یونس خان نے پریکٹس میچ کے بعد گفتو کرتے ہوئے کہا کہ جیسے رہا ہم توقع کر رہے تھے کھلاڑی نے اسے اچھا پرفارم کیا اور اب ہمیں اس کارکردگی سے اندازہ ہو گئے کہ اب ہمیں گلینڈ کو ٹاف ٹائم دیں گے یونس نے کہا ہے کہ اب ہمیں پہلے ٹیسٹ ٹوئنٹی کے لیے نئے فیصلے لینے پڑھیں گے کیونکہ پریکٹس میچوں میں ان کھلاڑ نے زیادہ پرفارم کیا جن پر ہمیں تلق کو نہیں تھی یونس خان کے اس بیان کے بعد اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتے کہ آپ پاکستان کی پہلے ٹیسٹ ٹوئنٹی کے لیے یہ والی پلینگ لیون کھیلے گی تو سب سے پہلے ہم پہلے ٹیسٹ کی پلینگ لیون کی بات کرتے ہیں جہاں پر شان مسود اور عابض علی اوپننگ کریں گے اور نمبر تھری پہ ناماتے ازر علی جو کہ ٹیسٹ ٹیم کی ایک اپسان ہوں گے اور نمبر چار پہ ناماتے بابر آزم کا نمبر پانچ پہ ناماتے اسد شفیقہ اور نمبر چھ پہ ناماتے محمد رضوان ویکٹ کیپار اور نمبر سات پہ ناماتے فہیم اشرف آل ناؤڈا اور نمبر آٹھ پہ ناماتے یاسر شاہ سپین بولر نمبر نو پہ ناماتے شہین شاہ آفریدی اور نمبر دس پہ ناماتے نسیم شاہ اور نمبر گیارہ پہ ناماتے محمد عباس کا افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پلینگ لیون میں فواد علا میں ایک بار پھر سے جگہ بنانے میں نکان اب ذرا پہلے ٹوئنٹی کے لیے پاکستان کی ٹوئنٹی کی پلینگ لنکی بات کرتے ہیں جہاں پر فخت جمان اور بابر آزم اوپننگ کریں گے نمبر تری پہ ناماتے حیدر علی کا اور نمبر چار پہ ناماتے شہ ملک کا نمبر پاس پہ ناماتے افتخار احمد کا اور نمبر چھے پہ ناماتے سرفراد احمد جو کہ ویکٹ کی پر ہوں گے اور نمبر سات پہ ناماتے اماد وسیم کا نمبر آٹھ پہ ناماتے شداب خان کا اور نمبر نو پہ ناماتے شہین شاہ آفریدی اور نمبر دس پہ ناماتے محمد عامر کا جس کو ہر سروف کی جگہ پاکستان کے سکوارڈ میں دوبارہ شامل کیا گئے جبکہ نمبر گیارہ پنامات ہے وہاں پریاز کا لیکن پہلے ٹوئنٹی کے لئے محمد حفیر جگہ بنانے میں ناکام تو دوستو یہ یونٹ اور میس باقی پریکٹس نیچوں کے بعد نہیں حکمت عملی لیکن کیا یہ قائم رہے گی یا پھر نہیں واقع پر پتہ چال جائے گا تو دوستو آپ کے خیال میں یہ دونوں فارمیٹ کی پلنگ کی زیمان کیسی تھی اپنی کیپ تیزیں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں